لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اللہ کے رسول نے اسے ایک ایسی خصوصیت سے بھی نوازا ہے جو کسی اور مسجد کو حاصل نہیں یعنی مسجد کے ایک حصے میں ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا موجود ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے بخاری اور مسلم میں دونوں میں موجود ہے درجہ صحیح میں متفق علیہ روایت ہے میرے گھر اور میرے ممبر ان کے درمیان میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اللہ اکبر دعا کرو اللہ تعالیٰ نصیب کرے ریاض الجنہ اللہ اکبر اللہ اکبر میں دو سال قبل گیا تھا بہت رش تھا زہر کا وقت تھا میں نے کہا میں اتنی دفعہ آیا ہوں کبھی موقع نہیں مل رہا اس ٹرپ میں کئی دفعہ آیا میں ریاض الجنہ تک پہنچا لیکن ریاض الجنہ میں داخل نہیں ہو پایا اتنا رش تو میں نے کہا اللہ کا نام لیتا ہوں آگے بڑھتا ہوں باری تعالیٰ آج اپنے حبیب کے اس جنت کے ٹکڑے والی جگہ پر اس آج اس کو گناہگار کو تھوڑی دیر کے لیے جگہ دے دے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے میں داخل ہو گیا ایک صف دو صف تین صف کرتے 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 جہاں موزن آزان دیتا ہے نا وہ ایک انچی جگہ بنی ہوئی ہے اس کے قریب اللہ بھلا کرے اس آدمی کا وہ ایسے بیٹھا تھا میں نے کہا کہ بھائی ابھی زہر میں تھوڑا وقت ہے اگر تم مجھے اجازت دے دو تو تم ذرا آگے ہو جاؤں میں تمہاری جگہ نماز پڑھ لیتا ہوں بڑا اچھا بندہ تھا اللہ اس کے تمام مشکلوں کو آسان کرے تو تم آگے ہو جاؤں میں تمہاری جگہ نماز پڑھ لیتا ہوں زہر کا وقت ہوگا تم اپنی جگہ پہ آ جانا میں ریاض الجنہ سے باہر چلا جاؤں گا وہ اللہ کا بندہ آگے ہو گیا مجھے جگہ مل گئی میں نے وہاں جتنا دل کیا وہاں پر میں نے نوافل ادا کیے اور اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ اکبر جنت کا ٹکڑا ہے بھائی جنت کا ٹکڑا ہے جنت میں تو رد نہیں ہوتی نا دعا حالانکہ ہماری زبانِ گندی عمل گندے ہم گندے غلیظ لیکن وہ تو رحیم ہے نا وہ تو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے وہ تو دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اس کی رحمت سے امید ہے پھر اس کے حبیب کے در پہ بیٹھا ہو ریاض الجنہ پہ بیٹھا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اس نے موقع دیا ورنہ ہماری تو کوئی اوقات نہیں پھر ازان ہوئی ازان ہوئی تو میں اٹھ گیا وہ صاحب ان کی جگہ تھی وہ آ کے بیٹھ گئے میں کرتے 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 ریاض الجنہ اور سلام والی جو لائن ہے نا جو باب السلام سے نکلتی بھی آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں سلام پڑھتے ہوئے ہم آگے نکلتے ہیں تو میں وہاں پر اس سے قبل ایک ایسا گیٹ آتا ہے ایک اوپننگ ہے کہ ریاض الجنہ سے آپ وہ جگہ پر آتے ہیں جو سلام والی صف ہے لائن ہے میں وہاں پلر کے ساتھ کھڑا ہو گیا میرے ایک طرف ایک پولیس والا دوسری طرف ایک پولیس والا جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں تو تو وہاں پر تھوڑی دیر میں کھڑا رہا اس کے بعد جب اقامت کا وقت ہوا تو ایک پولیس والے نے کہا کہ تم یہاں تو نہیں کھڑے رہ سکتے تمہیں اب باہر جانا ہوگا اب یہ بھی دیکھیں نا اللہ جب کرم کرتا ہے میں نے کہا سبحان اللہ تو وہ لوگ سب بنا کے کھڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان بھی عطا کرنی تھی کہ میں سلام والی جگہ سے گزروں اور میں اقیلہ گزروں اور روکنے والا کوئی نہ ہو اور اپنی مرضی سے سلام ارز کرتا ہوا گزر جاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر لوگ نماز کے لیے بھی کھڑے تھے اقامت ابھی نہیں ہوئی تھی میں گزرنا شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت اقدس میں سلام مرض کیا سیدنا ابا بکر کی خدمت میں سلام مرض کیا سیدنا عمر کی خدمت میں سلام مرض کیا اور بڑے آرام سے اللہ نے یہ شہانہ انداز بھی عطا کرنا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور میں اس دروازے سے باہر آیا میں زہر کی نماز ریاضی جنہ میں نہیں پڑھ سکا اس کا مجھے دکھ رہا اور آج بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا اس کی خوشی اتنی زیادہ ہے کہ سبحان اللہ پھر اس دروازے سے نکلتے ہی فورا جگہ مل گئی وہاں پہ میں نے زہر کی نماز ادا کی اللہ کا کرم اللہ کا جتنا احسان ہے جتنا احسان مانو کم ہے سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے موسیقی 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 موسیقی